السلام علیکم سبا بخیر ناظرین میں ہوں آپ کی اپنی شرین انور دیکھ رہے ہیں آپ آپ کا فیورٹ شو مصالب امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ سب کی گھر میں خیر خیریت سے ہوں گے سب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میری کہ سب کے گھر میں اللہ تعالیٰ چین امن اور سلامتی رکھے ہر نحکانی سے اللہ تعالیٰ سب کو بچا کے رکھے سب کی اولادوں کی اولادوں کی خوشیاں آپ لوگ سب کو دیکھنا نصیب کریں جو پیاری پیاری بچیاں بیٹھی ہوئیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک برد عطا فرمائے قدردان لوگوں سے پالا پڑھ رہے اور جو اپنے گھر میں ہیں اپنے بچوں کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ خوش آر آباد رکھے آمین اللہ ہم آمین آج جیسا کہ آپ کو ستا ہے ٹیٹھرا دین ہے ہمارا سٹوڈنٹ سبیٹھا دو دن آپ سے سامنے گزر چکے ہیں کیسا وقت بھاگ رہا ہے آج سیٹھرا دین ہے آج میرے ساتھ آمین تارک ہے یہ میری بہت پرانی سٹوڈنٹ ہے میں پچھلے بارہ سال سے میرے پاس آ رہی ہیں یہ بہت ہی پرانی ہیں اور اب تو میری ڈزائنر بھی ہیں کپڑے آپ دیکھتے ہیں جو میں پیمسی آمین سے ہی بنے رہے ہوتے ہیں اور ان کا تعلق بہلی فیملی سے ہے تو آج یہ خاص بہلی فیملی کے اپنی سپیشیالٹی یہ جو لانگ چوڑے آج بنا رہی ہیں مجھے بھی نہیں آتے ہیں اور میں نے ہی ان کو ریکویسٹ کی تھی میں نے کھائے گیتے ہیں میں نے کہا سامن آمین یہ میرے شوپے ضرور سے کھا دینا بیکنس رمضان شریف آ رہے ہیں اور یہ رمضان کی خاص بشش ہے جو کہ آپ بنائیں سیکھیں اور بنا کے آپ رمضان میں استعمال کر سکتے ہیں اس کو ایسا بھی آپ کر سکتے ہیں بارش کا موسم ہے گھر پہ ہائی کی ہو رہی ہے آپ بنائیں لیکن رمضان میں بہت آپ کو مزا آئے گا ٹھیک ہے جی اس سے پیارے کہ ہم پروگرام کی طرف چلیں آج کی جو پیاری سی چھوٹی سی بات ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمارے کو کتنی نعمتیں عطا کی ہیں خاص کر پاکستان میں اگر غور کریں کہ ہمیں کتنی نعمتیں دے رکھیں ٹھیک ہے گرمی ضرور ہے اپنی جگہ پہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں گرمی ہے ہم ہر بات سے مصیبت بولنے لگتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے اور اگر گرمی زیادہ لگے تو آپ اللہمہ جرنی میں نال پڑھ لیا کریں اس سے پتہ بہت فائدہ ہے آخرت کے لیے بہت فائدہ ہے ہمیں قیامت کے دن آگ بھی ہمارے خرید نہیں آتی دوہزت کیا اللہمہ جرنی میں نال پڑھ لیا کریں اگر زیادہ گرمی لگ رہی ہے ٹھیک ہے لیکن آپ یہ سوچیں ایک طرف کہ گرمی میں اللہ تعالی نے ہمیں کتنی نعمتیں دوسری بھی تو عدد کی ہیں پاکستان میں آپ دیکھیں پھل کتنے قسم کے آ جاتے ہیں عام دیکھ لیجئے آڑو ہے اس کے بعد میں پلامز پیچرز پالسے دیکھیں نا ہر چیز کے میلن کتنے قسم کے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں کتنی نعمتوں سے نواز رہے ہیں الحمدللہ ہر بات پہ ہر گھڑی اللہ تعالی کا شکر کریں اور انجوئے کریں ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ ہو چکا ہے ایک چھوٹی سی پریک کا تائم ایک کے فوراں بعد امرین میرے ساتھ ہیں امرین ساتھ سے ملاقات کرائیں گے اور شروع ہو جائیں گے اپنے کام پر so you stay tuned and keep watching مسالہ ماننگ we will be right back السلام علیکم and welcome back ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ سالہ ماننگ میرے ساتھ امرین تاریخ موجود ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم الحمدللہ آپ کنائیں بلکل ٹھیک الحمدللہ کیسا لگ رہے ہیں بہت اچھا لگ رہے ہیں میرے لئے بہت آنے کی بات ہے کہ آپ نے مجھے یہاں انوائٹ کیا کیوں نہیں جان آپ لوگ میرے لئے جان دیتے ہو مجھے آپ نے سائل سمجھا کہ میں کچھ بنا سکتی ہوں آپ کے سامنے کھڑے ہو کے ورنہ میرے لئے بہت مشکل تام ہے میں بہت سنسی ہوں تھی کہ میں آپ کے سامنے بنا ہوں کیوں نہیں آپ لوگ ایک سے ایک ایک ایکسپرٹ ہو بھئی آپ آگے کچھ بھی لیں ایسا نہیں آپ اپنی فیلڈ میں ماہر ہیں جو میں اے بی سی نہیں جانتی میں میک اپ روم میں یہی کہہ رہی رہی ہی امرین ماشاءاللہ یہ تمہارا آج کا جوڑہ دیکھیں حالانکہ کچھ بھی نہیں لگ رہا ہے لیکن بہت کچھ لگ رہا ہے مطلب یہ آئیڈیا درماغ کی بات ہے جو کہ میرے پاس کپڑوں کے نامنے میں ایم ٹوٹلی بلانک لیکن واقع میں بہت مشکل تامنے رہے کپڑوں کا زائن کرنا ماشاءاللہ ماسٹر اپنی فیلڈ میں ہوتے ہیں اگر میں کوکنگ میں ہوں تو آپ ماشاءاللہ اس میں نہیں تو سومچ اور کیا بنائیں گے کیا بتائیں گے میں ہماری کورمہ بنا رہی ہوں دیلی والا کورمہ جو ہماری سپیشلٹی ہے اور آپ دیکھے گا انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گا اور سیکنڈ ریسپی میری ہے سچری کا قیمہ وہ بھی دیلی والوں کی ریسپی ہے اور سرڈ ریسپی ہے لونگ ٹوڑے وہ تو میری فرمائش ہے وہ آپ کی فرمائش بھی ہے وہ رمضان کے لیے ہمارے بہت سپیشلٹی ہے یہی میں نے ابھی لانگرین کو بتایا تھا کہ رمضان میں بہت کام آتی ہے یہ رمضان ٹکے تو شروع کریں جی بس طرح رمانے رہنے کے ساتھ ہم آجاتے ہیں آپ کی پہنی ریسپی پہ کیا کریں گے پہلے ہم سب سے پہلے کورمہ کریں گے ٹھیک چکن سے بنا رہے ہیں آپ جی بلکل چکن سے بنا رہے ہیں اچھے یہی کورمہ ہم مٹن سے بنا سکتے ہیں بلکل مچن سے بنا سکتے ہیں ٹھیک آئیل ٹھیک میں آپ کو دال دیتا ہوں ہم داز مجھے ہے کتنا ڈالوں اس میں آپ دال دیتا ہوں آپ کب دال دیتا ہوں بان پورٹ کب دال دیتا ہوں ٹھیک چک اچھے گھی میں نہیں آپ لوگ بنا سکتے کورمہ آئیل میں اس لیے کہ لوگ اسے پسند کرتے ہیں آئیل میں ہی گھی کا تھوڑا سا آوائیڈی کر رہے ہیں ٹھیک ٹھیک اچھا سب میں پہلی بار جو امرین نے مجھے آکے ہی بتائی تھی کہ آج کی جو ان کی دیشز ہیں اس میں پیاز لازمی ہے آپ فریش براؤن کریں گے بلکل آج کی جو ہم براؤن پیاز نوز کرتے ہیں اس میں یہ ایک ناکشلی کینے میں ٹیسٹ رائے گا اور ناکود میں رائے گا تو گھر کی تلیوی پیاز چاہیے فریش تل کے رکھے فریزر کی رکھے گی ٹھیک اور میں پیاز فری کر کے اور کرش کر کے لکھر آئیوں ٹھیک صرف ہماری ٹائم کی اس کے وقت ہے پیاز انہوں نے گھر پہ فری کی ہے یہاں پہ دیکھیں وہ ہے پیاز کی بھی پیاز رکھی گی پیسنے سے پہلے جو انہوں نے خود فری کی اور اسی پیاز کو پھر انہوں نے پیس کیا ہے تو یہ پسیڈی ہو گئی ہے ٹھیک ہے چلے جا سب سے پہلے میں ایک پہ چھوٹنی لائٹو ہوں گی ایک آج کا سوال ناظرین آپ سے کر لیتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کی اس طرف آئیں آج کا سوال یہ ہے کہ آپ کو بتانا ہے کون سا کیمہ ایسا ہے جو میں آپ کو دو آپشن دے رہی ہوں جو میرینیٹ کر کے پکایا جاتا ہے دو کینے کے نام بتاؤں گی آپ کو اسے آپ کو بتانا ہے کون سا کیمہ ایسا ہے جو میرینیٹ کر کے بنایا جاتا ہے آپشن ہے آلو کیمہ یا کچھری کی ٹھیک ہے جی شروع جائے آپ اپنے ہوم وقت پہ ہم آ جاتے ہیں ہم پی رہے چلیں بسم اللہ میں نے اگائشیں اس میں جال دی ہیں اس میں ہمیں پانچ لاؤنگیں اور کالی مٹھے دال دی ہیں ٹھیک ہے پیل گرم ہو جائے ثابت گرم مسالہ ڈال دیا ثابت گرم مسالہ میں چھوٹی الائچی اور ڈالا ہے امرین میں لاؤنگ اور کالی مٹھے اچھے تو میں پاڈری یوز کر رہی آچھا ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے جو ہے میں نے نیا ستھایا کیونکہ مجھے اتنا ٹائم لی ہو رہا ہوتا گھر میں اکثر اپنے پہ بھی جانا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے تو اس میں پانی ڈالوں ٹھوڑا جی اچھے ادرا خیسن کو ساتھا پانی نہیں پانی نہیں پانی نہیں پانی نہیں میں اس کو سوائے کر کے اور آدھا آدھا ٹی سپوننوں نے ادرا خیسن کا پیسٹ نہیں ڈالا اگر ہم ڈالنا چاہے ادرا خیسٹ دال سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے ایرونک کیا چھویا سابت گرہ مسالہ ڈالا اس میں چھ چھوٹی لائچی چھے لانگ چھے کالی میٹھیں ڈال دیجئے اور ساتھ میں آدھا آدھا ٹی سپون ادرا خیسن کا پیسٹ دال دیں یا پاودر دیں اب میں اس کو ہلکا فرائی کرنے کے بعد اب میں اس میں چھکن جا لیں ٹھیک ٹھیک ایک کلو چھکن ہے چھکن کی کرائے لیں پارہ پیس کرائیں اب اس کو ہم پانچ میٹھ کے لئے فرائی کر لیں گے ٹھیک ہے پانچ میٹھ چھکن کو فرائی کریں اگر تکی چھکن کا کالر چینج نہ ہوتی کنانچہ یہ سارے ٹپ ہم نے آپ سے ہی تھی کھیں کہ کالر چینج نہ ہو جائے اور یہ سب خیزیں کنانچہ آپ یقین کرو مجھے جب میری شاڈی منگی ہوئی ہے تو مجھے کچھ پțiانا نہیں آتا تھا بلکل بھی نہیں آتا تھا کیونکہ میں اپنی اممہ کی بلکل اکلوٹی تھی تو اور پھر سیکھا اور پھر اتنا شعب پیدا ہوا کہ اب آپ کے سامنے الحمدلہ بس میں آپ کو ایک بات بتاؤں نارجن اس میں خوشبو بڑی ایک سیاری ہے ادراف لسن کے پاوڈرز سے بہترین اور ایجنگ میرے خاصے جو باہر رہنے والے ان کے لئے تو پرابلم ہے ہی نہیں وہ لوگ تو کافی یوز کرتے ہیں یہ اور ادراف لسن کے پاوڈرز تو مل جاتے ہیں آپ کو ہیس میں ملتے ہیں آپ کو آپ کسی بھی سپر مارکت سے لو چاہتے ہیں دلکل ملتے ہیں ٹھیک ہے جی دیکھیں اس پر پانچ منٹ گھون گیا کالر چینج ہو گیا اب اس میں ہم ڈالنے جا رہے ہیں چلی پاوڈر 2 تی سپون میں چلی پاوڈر جالوں گی اس میں بس کو ہیپ لے لیں 1.5 تی سپون ہیپ 2 تی سپون لیبل جانیا پاوڈر یہ بھی میں نے کاری اینڈا پاوڈر بھی 2 تی سپون لیبل یا 1.5 تی سپون ہیپ چاکیا ڈال دیا ابھی تا سابت گرم مسالہ ڈال دیا الائچی سوٹی لاؤنگ اور کالی نچین ادراف لسن کا پاوڈر آدھا آدھا چائے کا چمچ کی چکن ڈالی چکن ڈال سے بہت اچھی طرح سے بھون رہے بھوننے کے بعد شامل کر دیا اس میں 2 تی سپون لال میچوں کا پاوڈر اور 2 تی سپون دھنیا پاوڈر لیبل اگر ہیپ لیں گے تو 1.5 تی سپون ہیپ یہ بھی 1.5 تی سپون سالس ہے سالس 1.5 تی سپون اب اس پون پاوڈر لیبل ٹھیک ہے کتنا ٹھیک ہے جی اس کو آپ نے بھونہ مسالہ ڈال کے دی اور ایک کپ پانی ڈال اب آپ اس کو کور کریں کور کرنے کے بعد آپ اس کو سپون دیجئے گرنے کے ٹھیک ہے آجائیں سیکنڈ رہی ٹھیک ہے جی ایک دفعہ ریکیپ کر دیتے ہیں آپ کیا کیا سب میں پہلے کورٹر کپ پیل لے لیجئے اس نے شامل کر دیا ثابت گرہ مسالہ ثابت گرہ مسالہ میں چھے چھوٹی لائی کی چھے لانگ چھے کاری یہ ڈال دی آدھا آدھا تی سپون ہیٹ ادھرک لسن کا پاوڈر ڈالا ہے اگر آپ پیٹ ڈالیں گے تو ایک ایک ہیٹ سپون ڈال دیجئے گا صحیح کیا رہی بلکل بلکل یہ سٹرونگ ہوتا ہے تو آدھا آدھا تی سپون ڈالا ہے آپ اگر پیٹ ڈالیں گے تو ایک چھائے کا چھا مچہ ترک ایک چھائے کا چھا مچہ ترک وہ ڈال دیا ثابت میں چھکن شامل کر کی اچھی طرح بھونا اس کو جب چھکن کا کلر شینج ہو گیا تو شامل کر دیا ڈی ٹی سپون ہیٹ چلی پاوڈر ڈی ٹی سپون ہیٹ دھنیا پاوڈر ڈی ٹی سپون لیول نمک یہ ڈال دیا اور اچھی طرح سپونہ بھوننے کے بعد ایک دھتوانی ڈال ہے سپون آجاتے ہیں جی سیکنڈ ریسپی پہ جو کہ ہے کچھری کیمہ کچھری کیمہ کے لیے اس ریڈی سویٹ آف امرین کہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ ایک کیمہ آلریڈی پورا تیار کر کے لائی ہیں میرینیٹ کر کے بکر اس کیمہ کو میرینیٹ کر کے آپ کو آٹھ سے دس گھنٹے فریج میں چھوڑنا لازمی ہے بات کیمہ میں نہیں آتی اور ایک کیمہ یہاں پہ کچھر لے کے آئیے جس کو ہم آپ کے سامنے میرینیٹ کریں گے اور اس کو ہم آپ کے سامنے چڑھائیں گے پہلے چڑھائیں گے پہلے میرینیٹ کریں گے پہلے چڑھا دیں گے بلکل بلکل اچھا اس میں میں نے سب چیز ڈالی ہوئی ہے میرینیشن میں میں نے اس میں ویڈ ڈالا ہافت پپیتے کا پیس ڈالا چیزیں ڈال کے اس کو میں نے میرینیٹ کیا میرینیٹ کرنے کے بعد میں نے اس کو کوئلے کا دم دیا وہ بھی اسی میشنیٹ ہی ہم ڈالتے تھے کوئلے کا دم بھی اسی میں ہم دے پھر اس کے بعد صرف اب ہمیں اس کو کوک کرنا ہے ہافت کا پوزٹ ٹھیک ہے پہ اس میں آپ پیل ویڈ کچھ لی جائے گا یہ تب اس میں موجود ہے ٹھیک ہے پتیلی میں انہوں نے کیا کیا جیسا جیسا ہم میرینیٹ کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا لیکن انہوں نے کیا کیا میں جلدی سے ری کیاپ کرتی انہوں نے کیمہ لیا تھا آدھا کلو کیمے میں انہوں نے چار سلائسز لکھی وی آ رہی ہیں اس پر ریسیپی کارٹ سے کچھا پپیتہ کی چار سلائسز کا مطلب ہے چار ٹیبل سپون پیس کے چھلکے کے ساتھ چار ٹیبل سپون کچھا پپیتہ ڈالا آدھا کلو کیمے میں اور پانچ ہری مرچیں پیسی بھی یا چوپ نہیں چوپ کریں ہمیں پیمے کے ساتھ اس کو میں چوپ کروں گے ابھی آپ سامنے میں کروں آچھا ٹھیک ہے ہر چیز ٹھیک ہے وہ ہم آپ کو پھر بعد میں بتائیں گے تو انہوں نے کیا کیا کیمے میں کچھا پپیتہ ہری مرچیں ادرک لسن کتیوی لال مرچیں گرام مسالہ پاودر دائنی جائفر جاوتری گھیٹ پیاز نمک سب چیز ڈال کے اس کو پیسیں گے پیسنے کے بعد مارینیٹ کریں گے مارینیٹ کریں گے آپ چھے آٹھ دس گھنٹے چھوڑ دیں گے چھوڑنے کے بعد آپ پتیلی میں گھی نہیں جائے گا ٹھیک ہے گھی کے بجائے آدھا کپ پانی جائے گا چلیے اگر آپ گھی یوز نہیں کرنا چاہتے تو نہ چیرے یہ آئل میں بھی بن جائے گا اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے اس میں پانی ڈال کے اور یہ اس کے ساتھ ڈال کے سافت باتا چل رہا اتنی بہتنی ڈالاوت ہوگی بلکو بہت یہ اوورنائٹ ٹھو گیا اس کو نا ٹھیک ہے ناسین اس کو ہم نے آدھا کا پانی گالا میرینیٹر کیمہ ڈال گیا اور اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیا ہو چکا ہے ٹھائم ایک تھوڑی تھی بریک لینے کا ملتے ہیں آپ سے چند لمحوں کی جتائی کے بعد تہینی جائے دیکھتے رہیے مسالہ ماننگز ملتے ہیں بیکاوز اندر گھیر شامل ہوا ہے آدھا کا پانی ڈال تھی اور وہ میرینیٹر اوورنائٹ میرینیٹ کیا ہوا ڈال دیا ہے یہاں پہ ہم نے کوئلہ جلانے رکھ دیا ہے آجاتے ہیں جو میرینیشن ہے کھیمے کی اس پہ ٹھیک ہے چلیں بسم اللہ اچھا ہم نے سب سے پہلے آدھا کلو کھیمے میں چھار ٹیبل سپون پپیتا چھار ہی ہے چھار ٹیبل سپون پپیتا چھلکے کے ساتھ لسن ادوک کا پیش پاودر پاودر امرین پاودر ہے آپ کی مرضی پانچ ہری مرچ سابر ڈال دی لارج پیاز کی تقریبا یہ پائیس سپون کے لگ بگ ہوگا چھیک ہے ایک بڑی پیاز لے لی جی لارج آنین اس کو آپ سلائس کریں سلائس کرنے کے بعد براؤن کریں براؤن کرنے کے بعد تقریبا پانچ ٹیبل نمک مسالہ پاوڑا ون ٹی نائی میرے دارے پس ساکھ رہے ہیں وہ بھی دیلی والے ہیں تو کیا کہ رہے ہیں کہ آپ رین کے کور میں دالچین نہیں ڈالی ہے میں نے کہ نہیں تو کہ رہے ہیں بھی آرثنٹک ڈالی والی ریس کی اچھا جی 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 جو بتری ہم نے دیش ہوتا ہے لائک نٹ اور اس کو ہم توڑیں گے تو اس کے اندر سے سید لکھ لے گا اور یہ میز ہوتی میز کے پتے ٹھیک ہے سبکوچ اس میں ڈالا اب آپ اس کو پیش پیش جی اب میں ریپیش نہیں کروں گی آپ ایک دفع بتائیے میرا دیہان نہیں تھا اچھا آپ بتائیں پیرے میں اپیتہ ڈالا ہے چاہ چمت ٹھیک پانچ ہری میرچ لی ہیں میں نے سال ڈالا ہے ٹو ٹی سپون اور میں لسن ادر کا پاودر ڈالا ہے ون ٹی سپون ون 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 ڈالا ہے گرم مسالہ ون ٹی سپون ڈال کے ہم میں اس کو چپ رائز کر رہی سپون 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 ہو جائے گا پھر اس کے بعد ہم نے اس کے اندرک جی اور سپون بھی لال میش اور دائج لے جا ہم موسیقی 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 ٹھیک ہے جی یہ ہو چکا ہے اب اس میں پیسنے کے بعد اس میں جائے گا دہین پوٹی وی لال میش اور کیا کہ آپ نے پوٹی وی لال میش دہین اور دھی تو تی سپون میں جال رہی اس میں پوٹی وی لال میش حاف کب ڈھی دو ٹی سپون ہیٹ کھوٹی وی لال میرچ اور دہین کھوٹی دہین حاف کھوٹی آج اویل ڈالنا چاہیے تو اس میں آئل بھی جال سکتے جی اس میں کوئی لازمی نہیں ہے کہ آپ جی ڈالیں لیکن جی سے آپ کو پتا ہے ٹی اچھا آتا ہے بیسے بہت زیادہ گھ یوز کرتے ہیں ریچ کھانے ان کو بہت سے دس گھنٹے اوور نیٹ اور پھر نیکس دی جوب ہم نے کیا پتی میں آدھا کپ پانی ڈالا مارینیٹڈ کیمہ ڈالا اور اس کو کھوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کو کیئر ہو گیا کیمہ کا کلر چینج ہو گیا میں جب سے یہی سوچ تھی اور مجھے ہاں جب ہیلپ کرتے ہیں عبداللہ ہمارے ساتھ سری لانکا سے ملیا السلام علیکم hello 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 جی ملیا سلام علیکم علیکم السلام how are you I am fine how are you I am good too بیٹا thank you thank you بیٹا it's a بہت بڑی بات ہے کہ آپ صبح بھی دیکھتے ہو mango بھی دیکھتے ہو بھی راب در میرا mango ڈیو 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 اچھا ٹھیک ہے بیٹا thank you John thank you so much مجھے آپ کی وہ کہنا تھا وہ آپ نے وہ عام کا اچھا رہا سکھا رہا تھا جی جی وہ آنٹی وہ اپیسوڈ میں اپیسوڈ میاں miss ہوگا ہے اچھا ٹھیک ہے جی میں وہ کیوں ابھی بلکہ وہ سن رہے میرے ڈیریکٹر صاحب کروا دیں گے آپ کے لئے best of masala morning's میں repeat don't worry okay thank you آنٹی so much I really love your show thank you بیٹا اور ممی کو سلام دیجئے گا اللہ حافظ سلام جی شینا چی اب ہم اس کے اندر دعی ایک کریں گے اچھا جی کولمے کا سمجھ آ گیا تھا کیا کیا تھا تیل گرم کیا تھا اس میں الائچی لانگ کالی میچنٹین چینز ڈال کے ادھر فلسن کا پاورڈر ڈالا تھا اس کے بعد میں چکن ڈال کے بھونہ بھونے کے بعد چکن کا کلر چینج ہو گیا تو شامل کیا تھا ڈے ٹی سپون ہیپ سیلی پاورڈر ڈے ٹی سپون لیور نمک ڈے ٹی سپون ہیپ دھنیا پاورڈر ڈال کے اس کو بھونہ بھوننے کے بعد ایک کپ سوا کپ جتنا پانی ڈال کے ڈالنے کے لئے چھوڑ دیا اب چکن جب تقریباً ہو گئی ہے تو اس میں شامل کیا کیا ڈالا دھائی ڈالا ہے ہاف کپ ہاف کپ ٹی سپون جائفل جویتری پاورڈر یعنی دونوں چیز ملا کے ہو گئی آدھا چائے کا چھوڑ سمجھا گیا جی آپ کو اس کے لئے انہوں نے دھائی ڈال دی آدھا کپ اس کو مکس کر کے چھوڑ دیا جب دھائی کا تھوڑا پانی خوشک ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں شامل کریں گے لاسٹ میں لال پیاز یہ میں نے امرین سے پوچھا تھا کہ آپ ابھی کیوں نہیں ڈال رہے کہ انہوں نے مجھ سے کہا تھا اگر پیاز میں شروع میں ڈال دی ہیں تو وہ کورمے میں میچھا پانانا شروع ہو جاتا ہے پیاز کا تو وہ مجھے نہیں چاہیے میں اینڈ میں ڈالوں گی کہ بس صرف گریوی تھک ہو اوپر تیرہ نائے اور آپ میں اتار ٹھیک ہے جی کیا میں اسے کوئیلا ہم ساتے دے دیں جی میں ہم ساتے دیں خلا پاس ویڈ کے بعد ساتھ ویڈا دیجئے اور آپ پیج میں ڈال دیں یا آپ نے بنانا تو آپ نے پوریل ہے نہیں اس کو اٹلیس چھے ساب دھنچے آپ اس کو میں نے اپس ساتھ دکھو اچھا یہ بھی رمضان کے لیے بڑھا اچھا ہے بہت سہری میرے بھی پراد بھلتا اور اگر آپ کو لگ رہے کہ اگر آپ کو کوئی لے نہیں آپ دیکھو کمی کا سہری پہ نہیں اچھا لگتا ہے سہری پہ آپ کو اگر کوئی لے کر نہیں اچھا لگتا تو نہ جالیں اچھا لگتا تو آپ دیکھیں سہری سٹی میٹر کے لیے کتنا اچھا ہو گیا ہے یہ پھوک ہونے کے بعد میں تو سوچ ہوں آپ سے ایک اور شو کر رہا ہوں سہری پہ بہت ساتھ بھی نکالیں نہیں چلی امٹی چلی ہم اپنے دہی بھی ہو گئی یا ہم زافران اور سکھے جب ٹھیک ہے ابھی ڈالیں گے اس رکھنے جیاز کے ساتھ جیاز کے ساتھ اس میں دو چیزیں اور جائیں گی زافران اور کیورا وارٹر ٹھیک ہے کالر ہیں ہمارے ساتھ میسیز امران پر مسلام آباد اس میں بات کرتے ہیں اکبال السلام علیکم میں نے آپ سے پرنسل نمبر لینا مجھے کینسر کے میں مریض ہوں خوڑا زور سے بولیے پلیز مجھے کینسر کے میں مریض ہوں پلیز مجھے آپ سے کچھ گانٹس بات کرنی ہے آپ کا مجھے نمبر چاہیے آپ کا مجھے آپ میرا شو جیسے ہی ختم ہوتا ہے میں مسالہ پر ڈیلی دو بجے تک ہوتی ہوں آپ مجھ سے شو کے فوراں بعد اسی نمبر پر کال کریے مجھ سے بات ہو جائے گی بہت شکریہ آپ کی سوال کا جواب ہلو ہلو ایویز شیرنانٹی آپ سے لوگ اتنا حقیقت میں پیار کرتے ہیں جو آپ کے کالرز میں کیونکہ میرے پاس کسٹرمز آتے ہیں آپ سے یہاں سے چیلن سے نمبر لیتے ہیں اور آتے ہیں تو میں کچھ نہیں بتا سکتی کہ وہ کیا کہتے ہیں بس بہتر یہ اللہ تعالیٰ کا حسان ہے میرے افرار بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور حقیقت میں بہت اللہ تعالیٰ کا میرے احسان ہے میرے افرارارا مرحبا اس کا بھی دیکھ لیا اچھا وہاں دیکھ لیا آپ میں یہ اصل روح پہلے میرا یہی ہے کوکنگ یہی مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا جی آپ نے یہ دیزائنر کا پروفیشنگ کیوں پنایا اچھا یہ بھی میرا شوق تھا بچپن کا شوق تھا کپڑوں کے لحاظ سے بھی اور کوکنگ کے لحاظ سے بھی دونوں سے کوکنگ کرتی تھی پہلے گڑھیوں کے لیے پھانا بناتی تھی گھر میں پھر اس کے بعد ان کی کپڑے بھی بنا بناتی ان کو پنایا کرتی تھی تو بس یہ تو کچھ بچپن کی گھانی ہے کبھی ملیں گے تو بتاؤں گی لمبی تو وہ دیز گیا ہے لیزانہ دیز گیا اور آپ پھری اچھے ہیں میں آزمدللہ ٹھیک تھا آپ سے ایک سواس مجھنا تھا جی ضرور آپ نے کچھری کلما بنا رہی لیکن آپ نے پپیتا یوز کیا ہے کچھری اسے مانی بلکل آپ نے بہت اچھا کوششن کیا ہے ہم پپیتا بھی جالتے ہیں اور اگر آپ پپیتا نہیں یوز کرنا چاہتی ہیں انکیس آپ کو نہیں مل رہا ہے تو آپ کچھری ڈال دو کچھری کی کچھری کی آپ ونچی سپون ڈال دیں تقریباً اور کچھری کا یہ مسئل ہوتے ہیں اس میں نے لیز جو مطلب اس میں وہ پپیتے سے بھی آتی ہے اور کچھری سے کچھری سے کچھ زیادہ آجاتی ہے تو اسی بہت سے لوگ کچھری یوز کرتے ہیں لیکن میں نے پپیتا کیا ہے مجھے بہت زیادہ وہ لیز والا قیمہ آئیکن میرے دھر میں کوئی پسند نہیں کرتا اسی میں زیادہ پپیتے اس کو کرتی ہوں بہت شکریہ کال کرنے کا آج آپ نے امرین کے لیے کال کیے میرے لیے نہیں کیے بہت اچھی کچھو میں بہت اچھی اس کے ساتھ ناظرین ہو چکا ہے بریک کا تائم ایک چھوڑی تھی بریک لے کے دوبارہ حاضر ہوتا ہے اور آتے ہی سٹارٹ کریں گے لانگ چھوڑے آپ نے کہینی جانا ہے دیکھتے رہیے مسالہ ماننگز ویلی رائب ویلکم دی دیکھ رہیے ہیں آپ مسالہ ماننگز اور مسالہ ماننگز الحمدللہ کچھوڑی کی ماں دھون رہی ہیں اور برکل تیار ہے اور یہاں سے دونوں چیزوں سے پھشپو آ رہے ہیں میں امرین سے کہہ رہی ہوں آج میری ڈائیٹ کا سپیان آس کر رہ گی اینیویز چلیں آجاتے ہیں چھٹنی پہ چھٹنی پہ آتے ہی ہیں جب آتے ہی چھٹنی پہ جھائے گی پھر اس کو ہم نکال کے سرف کرتے کس طرح سے کرنا ہے کچھوڑی کی ماں پھر لانگ چھٹنی پہ آنگی ہے آچھا جی لانگ چھٹنی کی جو چھٹنی ہے اس کے لیے آپ کو لینا ہے کھٹائی ڈرائی کیری یہ دیکھ یہ ہے اس طرح سے ڈرائی کیری لینی ہے آپ کو ڈرائی کیری لے کے آپ اس کو بھگو لیں کسی دے دس سے پندہ میں بہتے ہیں دس سے پندہ میں بھگو لیں یہ ڈرائی مانگو ہیں آچھا یہ چھے پیس لیے انہوں نے چھے اور اس کے پانی کے ساتھ ہم اسے پانی میں آپ بھولی کے ساتھ بھولے کے پاس دھگوئیے گا آدھا کا پانی مار بھول پانی ساتھ دا دیں گے پھر اس میں جائے گا ہری مچے سکس کو سیون گارلک پاوڈر ون ٹی سپون یا ون ٹی سپون سساوہ یا کتاوہ جیسا دو ٹی بل سپون سفید جیرہ نمک ون ٹی سپون لیول اور ایک بنچ پورا ہم پودی نہیں ایک گردی پودی نہیں دھنیا نہیں نہیں دھنیا ہو چاہتا ہے تھوڑا سا ست آرنا پڑے جو ساہتا ہے ساہتا ہے ساہتا ہے ساہتا ہے اس کے پر سوجت آرہی ہے آپ بلکل یہ کہی نہیں بانے بلکل یہ کہی نہیں بانے بلکل یہ کہی نہیں ہے احساسا ہے آمی جامٹی ارمید سپر مٹڈ میں ہے اچھا جی رپیٹ کر رہی ہوں آپ کو چھتین کے لئے لانگ سورہی چھتین کے لئے چھے تیز چھتیز پین ٹھاکککک کھنی اپنی تیز پانچ ورکل ہاں پیز اچھا جی چاکہ ہم نے درائے نانگو لیا ہے چھے پیسز اس کو آدھا کا پانی میں دھوکے سوک کر لی گئے سوک کرنے کے بعد اسی پانی میں ڈال دیا چیری کوئی ڈرائے والی وہ ڈال دی ایک گڑڈی پودینہ ڈال دیا دو ٹیبل سپون تابت زیرہ ڈال دیا ون ٹی سپون نماز ڈال دیا اور اس میں ڈالا تھا گرین چیری ساری چیزیں ڈالی تھوڑا کو مزیب اور پانی جائے دو ٹیبل سپون جتنا اور بس اس کو آپ لیں اور کلر دیکھیں اس کا ماشاءاللہ اور ایسا آج میں نے آپ سے ایک اور چیز تھی کی ہے مجھے نہیں میں نے آپ سے کلے کی مضربت نہیں ہے میرے سے میں کہتی انسان اگر جو سکھے تو بتائیں ناک کرما نہیں آپ یہ نہیں سوچیں کہ بس آپ ہی ہیں اور کوئی کچھ نہیں ہے نہیں میں نے آج یہ سکھا مجھے تو حرانگیہ کے ڈرائی کیری بھی ملتی ہے اور میں نے کبھی نہیں آج پہت کھائیں گے آپ کرو انسان ہر کسی سے سکتا ہے اس کسی کی کوئی خیاد نہیں ہے مجھے آپ یقین جانے اگر آج بھی موقع ملے میں کہیں پہ بھی چلی جاؤں کوئی خواہد مجھ کے لئے سرمانے کی کیا بات سرم چیزے کوئی بات نہیں ہے کوئی عمر کی خواہد ہوئی ہے سرمان جی اب ہم سیما دشاؤں کر لیں بس کل کر اس میں کریں گے آپ جی بل 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 میں آپ کو نکاہ سے دیکھتی ہوں یہ ہمارے گرم نہیں ہو آج ٹی میں نکاہ لوں گے کوئی بات نہیں آج یہ دیکھتی آپ ہمیتے تو پاکہ دیں نا آج ہم کچھ کر سکے آپ تو ہمیشہ روز سکاتے ہیں ہمیں اللہ زبردل مجھے تو اتنا اچھا لگ رہا ہے یہ ہفتہ بلی ہوں کسی ریلیکس ہوتی ہوں میں صبح کسی ریلیکس کوئی بگڑ نہیں مجھتی گھر میں آرام سے ناکروں پر چھوڑ نہیں ہوتا سکون سے آتی ہوں سکون سے جاتا ویری فنی اچھا اس پہ ہم گانش کریں گے آپ دیکھیں امرین کس طرح گانش کریں کیامرا دکھا رہا ہے ہم فاتما سے بات کرتے ہیں اسلام آباد سے السلام علیکم السلام علیکم کیسی ہیں آپ ہلو جی پاتما میں نے سیری انور سے بات کروں زور سے بولیے میں نے جناب آپ سے نظاریاں کی ابھی ابھی تکی پوچھ رہی ہے ہلو آپ کی بڑی میتبار مجھے آپ کی آواز رکھ رکھ کے آرہی ہے تھوڑا زور سے بولیے ساری جی کچھ پرابلم ہے پلور دکھ کا چاہتیا کیمہ نکالا درست سلائسز ڈالی پیاز کی لچھیاں ڈالی لیمو رکھا سیار آج میں لنچ کروں دل کو ضرور سیارے ڈائٹ کورما ہوگی آمدی جی ہاں ہو رہا ہے آپ بس باقی کی چیزیں ڈالو تاکہ اس کو بھی ہم حقا دیں بیٹی پریک سے پیلے ڈال دیجئے تاکہ دمتے آ جائے گا اسے میں ہم چاہلیں گے چاہلیں پیاز ہم داریں گے تقریبا ہاں پیاز چیزی وی پیاز بس ایک منٹ کاشا جس ون منٹ ہاں پیاز براون انین پوٹی وی موٹی موٹی کرش اگزم پاوڈر نہیں کریے گا وہ کور میں کا ٹیکسٹر نہیں آئے گا چکل آگے دل پھر دل پھر اب ہمیں اس میں پھران ہے دل پھران یا اللہ آپ کا ہاتھ تو مجھ سے بھی کھلا ہے بھئی دل پھران دل پھران دل پھران جیسے جاوٹری دل پھران دل پھران ہاں ٹیک ہے جیسے جاوٹری ڈال چکے تھے آخر میں انہوں نے جاوٹر ڈال دی اب وہ آپ کو مرزی کوٹر ڈالیں ہاف ڈالیں ٹیک ہے جتنا آپ کو اللہ نے دیا ہے آپ دل کھون کے ڈالیں اور اس کے بعد میں آپ ڈالیں گے کیا اس میں ہم نے ڈال رہے ہیں بھی اور بس ڈال کے اس کو آپ نے دم پر چھوٹی کیا جی اسٹکار ہو چکا ہے ڈریک کا وقت جس کو بھی ہم جشہ ہوت کرتے ہیں بریک میں اور ساری اپنی کھائی رکھ کے تیار ہوتے ہیں لانگ سورے کے لیے دیکھتے رہیے مسالہ ماننگ بیول بیٹری دیکھتے ہیں آپ مسالہ ماننگ الحمدللہ دونوں چیزیں ریڈی ہے کچھری کیمہ بھی تیار ہے اور زبر دستہ کورمہ شیرمال کے ساتھ ریڈی ہے آجاتے ہیں لانگ چھوڑے پہ لانگ چھوڑے کے لیے دو بیٹر بنیں گے ایک پلین بیٹر بنے گا ایک بنے گا اس میں کلر ڈالا ہے اور کلر یہ خاص مرٹھائی والوں کے پاس امرتی کلر امرتی جے گا تھوڑا سا ٹھیک ہے اورنج کلر ڈال دی جے گا اچھا اب یہ پہلے اس کا طریقہ دیکھیں وہ کس طرح ڈال رہی ہیں اور بیٹر میں تو اسی حیران ہوں کہ بیٹر دیکھیں پتلا پتلا واو امرین آنکیو سو مجھ پلنے مجھے ایک نائی چیز تکھا دی یہ تب کچھ میں نے آپ سے ٹھیک ہے نہیں آپ کی ریسیبی نہیں لیکن ایک آئیڈیا کرنے کا انداز طریقہ روز آنہ جب آپ کی کلاسز میں بیٹھتے تھے آنکے تین بجے پھر یہ ہوں تھا نا آئیم ویلی پراؤ آئیم جس طرح شنیلہ نہیں کیا آج تم کر رہی ہو کل انشاءاللہ ڈاکٹر افشین پرسو یاسین آئیم پراؤ آئیم 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 پراؤ آئیم آئیم سوڈن بیٹھتے بہت کی کیمیرہ شائع ہے آنا نہیں چاہتی ہے تو مطلے سب کے گھر کے الگ الگ ہو چاہیں ورنہ تو میری ساری سوڈن ماشاءاللہ ماہر ہیں ماشاءاللہ ہاں ویری سمی سیلیں جی ابھی آپ پر سمجھا رہی ہوں کیا ہے اچھا اچھا اس نے جنگی نہیں کھا بس بالکل اندر سے کچھے نہیں بالکل بھی کھا اور اس کو پالی میں جائے گا جی بالکل بھائیم آئیم پاچ پانچ منز ہرلی سوک کریں یہ سوک چلے یہ آلرڈی بیسی بہتر لگی رہے ہاں وہ تو سائری بات ہے اس کی وجہ سے اس کی ببکل اچھا اس میں ایک اور چیز ہے اس میں آپ نے کڑھائی میں کم آئیل ڈالنا ہے اور سب سے مین چیز آپ کی گول کڑھائی میں نہیں بنے گا فلائٹ کڑھائی آپ کو کہتے ہیں ٹائی اور یہ فراتھے والی کڑھائی جس سرائے کرنے کا تریفت آپ کو دوبارہ بتاتی ہوں اس کے باتر لیا اس کے بعد جب آپ ڈالیں گے تو ہاتھ اوپر کرتے وے ڈالنا اگر آپ یہ ڈائریک جیسے ہم نے ڈال دیا تو گول پکار بل جی ہم تھوڑ اس کو ہاتھ اوپر کرتے وے ڈالیں گے تو یہ فلائٹ کریں لائٹ برابہ دست مانگ گئی آپ کو دیکھیں اب یہ جو میں گول ڈالی تھی آپ دیکھ رہی ہیں آپ اس کا وہ بلکل گول شکل آگئی گول نہیں کرنی گول ہم نہیں کرنی یہ ہوتی فلائٹ ہیں دوسر یہ اتنے مزیدی ہوتی جتنی بیوں کھاتے آپ اتنے ہیوی کام کے ساتھ بوتی کے ساتھ آپ ہی کرتے ہو نہیں ویسے تو میری مامی کرتی ہے گھر میں اب تو میرا بہت شیڈول ٹائٹ ہو گیا اور رمضان میں آپ خود کرتے ہو بلکل وہ میں خود کرتی ہوں کیونکہ میرے ہزمن کو میرے ہاتھ کی چیز بہت ہم کو کسی کے ہاتھ کا کھانا ہی نہیں سمجھ جاتا چاہے کوئی بیترین سے بیترین براؤ کرتے جو شیری نانچی کے گھر سیتھ کے آئے وہ شام میں بہی بنا آج گھر کچھ کھ کھ کیا دیکھیں دو قسم کی پکوڑیوں کے آٹے بنے ہیں ایک وائٹ والا ہے اور ایک آرنج والا ہے اور آپ کے ریسیپی کارڈ میں وہ ہی لکھا آرہا ہے انگریڈین فور وائٹ پکوڑے اور ریڈ پکوڑے ٹھیک ہے اچھا اس کے لیے وائٹ پکوڑے جو پرائے ہو رہے ہیں اس کے لیے ہم آٹا جو ہم گھر میں بلکل نارمل آٹا جو آپ جس سے روپی بناتے ہیں وہ سو گرام یا آدھا کب بلکل بھر ٹھیک ہے وہ لے لیا آدھا کب سے تھوڑا زیادہ ہی لیا تھا وہ لے لیا اس میں نمک ڈالا ہے ون ٹی سپون ٹھیک ریسیپی سوڈا آدھا چائے کا چمج اور پانی اتنا کہ آپ دیکھیں اتنا پتلا آپ کا بیٹر بن جائے کم از کم ڈیر کپ جائے گا بلکل ڈیر گلاس لے لیجی یا کپ دو کپ دیکھ کریے گا یہ پتلا ہو رہا ہے بنے گا بلکل اور گا تو یہ نہیں بنے گا بار بار وہ آپ بتا رہی ہیں کہ پتلا 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 بیٹر ٹھیک پھر انہوں نے اس بیٹر کو آپ کے سامنے رکھا رکھنے کے بعد اور پھر یہ آپ کے سامنے سائے کر رہی ہیں پھرائے کرنے کا طریقہ یہ یہ کہ آپ نے اس کو اپنے ہاتھ سے چار اونگلیوں کے دیش میں پکڑا اور آپ نے اس میں ڈالا اور جب ڈالیں تو اپنی ہاتھ اوپر کر کے ڈال ٹھیک ڈال دوں پانی بلکل ڈال اچھے یہاں پانی رکھا واہ کوئی گرم تھنڈا نہیں ٹیپ وارٹر اس میں آکھ یہ بھی اب ہم یہ ریڈ واہ بگ اس میں ریڈ ہے امرٹی کا کلر مٹھائی والے سے لیا ہے لیکن جو ہمارے ناظرین ویورز بہار ہیں آوٹ شائد پاکستان just don't worry you can use orange ریڈ کلر ٹھیک ہے اس کے لیے تھوڑا سا آپ کرنا کیا ہے اس کا بیٹل میں آپ کو دانا ہے یہ ایک پاو بیسن اور گہوں کا آٹا وہی سو گرام نمک ون ٹی سپون بیکنگ سوڈا اس میں کم تھا نا بلکل اس میں بہت کم ڈال ہے آپ سمجھ لیں ایک چھٹکی ڈال دیئے اور وہی دو سے ڈھائی گلاس پانی ڈال کے اور انہوں نے اس کا پتلا بیٹل دی اور کلر ڈال ہے اس میں کٹ جی آر گا ہی چھٹکی ہو چکا ہے بریک ٹائم ہم اس کو فرائے کرتے ہیں یہاں پہ جب تک یہ فرائے ہوتا ہے آکھ آپ کے سامنے اس کو اس سمبل کرنے کا سرف کرنے کا طریقہ بتائیں گے آپ دیکھتے رہی یہ مسالہ ماننگ جو بیٹل میں آپ نے بتا سکی ناظرین یہ کیا چیز بڑھ بڑھ گوڈ ام بیٹل مان ری بی اور اس پتنی تشاہ آپ کھائیں تو گوڈ اس کا سرونگ کا طریقہ آپ کو دیکھ لی جے اچھا آپ کو اس چیز بتا دوں یہ والے جو چیز والے پکوڑیاں یہ ہم نے پانی میں ڈالی کی پانی میں ڈالنے کے بعد اس کو میں نے ہاتھ سے دونوں ہاتھ کے بیٹ میں رکھ سویٹ کیا سویٹ کرنے کے بعد نکال کے اس کو پلیٹر میں ڈالا اور یہ جو اورنگ والی پکوڑیاں ان کو ہم نے پانی میں نہیں ڈالا جیسے سویٹ جب کم شیلو فرائے رکھیں کم تیز دال کے چاہ اور دیکھیں بھرس کل خل برس بن تکلہ ہے نا بیٹر تو وہ اوپر تو انہوں نے ڈالا ہے ابھی میں نے بھی پھائی کیا تھا بلکل ماشاءاللہ سائی بنی ریکی اپ کر دیتی ہوں آپ کو ایک دفعہ پھر پہلے چھٹنی کا کر دیتی ہوں کھٹائی کی چھٹنی اس کے لیے ڈرائے مینگو کے چھے پیسے لیے آدھا کا پانی میں اس کو آدھے گھنٹے کے لیے سوک کر دیا دھوکے پھر اسی پانی میں آپ نے کیری کو جو ڈرائے مینگو تھی آمچور بھی کہتے ہیں اس کو اس کو آپ نے ڈال دیا سابتواری کو ڈال دیا بلینڈر میں ساتھ میں چھے سے ساتھ ہریمچیں ایک گڑی پودینہ ایک چیز سٹون لکسن کا پیس یا لکسن کا پاورڈر یہ اس کی ہے اور گھناوا زیرہ دو چیبل سپون ایک گڑی پودینہ نمک ون ٹی سپون ڈال کے ضرورت کی تھوڑا سا دو چیبل سپون اور پانی ڈالا تھا اس کا بلینڈر دیا جی بتائیے بلکل ایک سوالہ ہے فیس بک پہ کہ اگر ڈرائے کیری نہیں مل رہی ہے کامچور کاؤڈر یوز کر سکتے ہیں آپ ڈرائے کیری نہیں مل رہی ہے تو ڈرائے کیری اصل ہوتی کیا چیز ہے جو آپ کے پاس نورمل آج کل کیزر نے کہہ لیوں کا اس کو آپ نے دھویا ایک سوفٹ کپریس کے ساتھ اس کو ململ کے کپڑے میں آپ نے ڈرائے کر لیا ڈرائے کرنے کے بعد آپ اس کو دھوپ میں سکا دیں یہ ڈرائے کیری بن جائے کچھ بھی نہیں ایزی ہے تو کیری کا سیزن کے بات نہیں ہے نا جی سمدین کہہ رہی ہے آج کل کیری کا سیزن ہے تو آپ اپنی خود ڈرائے کیری بنا کے رکھ لیجیے نا پورا ڈبا بھر کے آپ رکھیں کسی چیز ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر مسئلہ بنا تو من دے گا بنا نہیں ہوگا ٹھیک ہے آپ کیریہ لیجیے اس کو چھیلیے چھینی کے بعد ایسے پیسز کاٹیں اچھی طرح دھوئیں ململ کے کپڑے پر ڈرائے کریے اور ململ کے کپڑے کے ساتھ ہی آپ اس کو ڈرائے کر لیجیے جب وہ سوک جائے گی تو آپ ڈبا بھر کے رکھ لیجیے بابل باب ٹائنکیو ٹھیک ہے جی ہو چکا ہے ریک کا ٹائم ریکھ چاہتے ہیں پھر آپ کو ریپیٹ کرتے ہیں دیکھتے رہیے سالہ مانی سالہ مانی ایک چیز جنبیر میں اور آپ کے دیئے بتا دوں بھی اس کو اس طرح بھی الگ الگ بھی سرف کرتے ہیں اور اس طرح بھی کر جائیں کہ لانگ چھوڑے آپ نے رکھیں اس کے اوپر آپ نے ایک ایک ذرا ذرا سا ہاف ہاف ٹی سپون کارٹو کارٹو ٹی سپون ایک ایک کے اوپر آپ نے فلیٹر بنائیے گا یہ رکھیں اس کے اوپر چھٹنی ڈالیے کھٹائی والی چھٹنی اور پیاز جار سے آپ الگ سے اپنے اٹھایا اور کھٹا دیا تو گوڈ ٹھیکے جی آئی ہوپ آپ کو آج کے سو اچھا لگو گا جلدی سے آپ تو ریکاپ کر دیتے ہوں پکوڑے سپیر پکوڑے کے لیے گران پلار ایک پاو دیسن لیا تھا اور گہوں کا آٹھا لیا تھا سو گران تقریباً آدھا کپ بھر کے ہیٹ اس میں ون ٹی سپون نمک ڈالا بیکنگ سوڈا ہاف ٹی سپون ڈالا پانی دو گلاس بھر کے ڈال کے اس کا بیکنر بنایا پتلا ابھی بریک میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہم نے کیا کیا تھا بریک پہ جب میں سپرائے کر رہی تھی تو وہ گولڈ گولڈ بن رہی تھی موفی ہو رہی تھی تو امری لمسے کا آنٹی آپ اس میں پانی ملا جائیں وہ بیسن پڑا پڑا سخت ہو جاتا ہے یہ بھی آپ کو ایک پوائنٹ مل گیا ہے کہ اگر بیسن سخت ہو جائے پکوڑیاں کی موٹی بن رہی ہیں تھوڑا سا پانی آئٹ کر دی ہاں پانی بھی گھبرانے کے ضرورت نہیں ہے کہ پتلا ہو جائے گا یا بنیں گی وہ بلکل ارزلی بن جائے جس طرح ناجرش نے مجھے کہا تھا آنٹی آپ ڈالتے جائیں کیمے میں پانی مجھے یاد ہے اب دوگوں نے سو دیکھ کے وہ پانی جاتے ہیں ہم پانی ڈالتے ہیں پانی کیمے میں پانی ڈالا کریں کوفے نرم چاہیے تو جی بتا دی کے اچھا کل کی ونرز انام کر رہے ہیں آپ کو مونا فرم ڈی آئی خان دورے بچول فرم اسلام آباد طیبہ فرم صاحبال آپ کی انہوں کو بہت مبارک ہو انشاءاللہ ایک مہینے میں آپ کا جون ترشو پسکا دیا جائے گا عمرین آپ کا بہت بہت شکریہ جتا شکریہ آپ کا کرنے سے آئیے کہ آپ نے مجھے اس لائے سمجھا کہ میں آپ کے آگے کچھ باتا اور میں شنیلہ کا اور ایڈوانس میں ڈاکٹر اکسین کا اور یاسین کا بھی تھانکیو کرتی ہوں اور میں روز روز یہی کہہ رہی ہوں کہ میں اپنی تمام سٹوڈنٹس جو آج تک میرے پاس آ رہی ہیں اور آتی رہی ہیں پچھلی ان سب کو میں یہی کہوں گی کہ جزاک اللہ خیر اور میں آپ کو بہت مان دیتے ہیں بہت بہت ضرور اچھا جی پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے اب انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل ڈاکٹر اکسین کے ساتھ بہت مزددار انہوں نے بھی ریسپی چلیکٹ کی ہیں تو دیکھتے ہیں کل وہ کیا بنائیں گی اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے ہیں ہم دونوں کو دعاوں میں یاد رکھئے گا پوری ہماری ٹیم کو ٹھیک ہے جی اور وقت ختم ہو رہا ہے کل اگر اللہ نے چاہا اللہ نے زندگی دی سے ہیڈ فیڈ پر آپ کے سامنے ہارے ہیں اللہ لاتنم کیا بہت زندگی دی لاتنم یں مطمی بیشترین کتی اور رہی بیشترین پہلی والا کورما ایک بڑھن میں ایک چھتائی کب تیل گرم کریں اس میں چار ادت بائی کتھی پیاس کو گولڈن فرائے کر لیں پھر کلی ہوئی پیاس کو پیر سے نکال کر پھلا دیں کہ یہ خریسپ ہو جائے اس کے بعد تیل میں آٹ ادت چھوٹی لائچی پانچ ادت لاؤنگ چھ ادت کالے میرے ریفل کا ایک چھتائی چکڑا جویتری کے دو چکڑے اور دو سرائے کے سمسے ادرک لیسنگ کا پیش دال کے اچھی تہاں سے بھون لیں پھر ڈیڑھ کلو چھتن دال کے چند میرے تک کے لیے صرف فرائے کر لیں ایک چھالے میں ڈیڑھ شائے کا سمسے نمک ڈیڑھ شائے کا سمسے پسی لارمش اور ڈیڑھ شائے کا سمسے پسا دھنیا مکس کریں اور چھتن کے امیزے میں سامل کر دیں ساتھ ہی آدھا کب پھٹی ہوئی دہی اور ایک کب پانی جال کے چھتن کو گلنے تک کے لیے پکائیے اب کری ہوئی پیاس کو کچھل کے سامل کر دیں اور دھویوی کے گاڑا ہو جانے تک پکائیے آخر میں آدھا شائے کا سمسے کیورا اور آدھا شائے کا سمسے زافران ملا کے کورمے میں سامل کر دیں اب اسے دھانتا پانچ ملٹ کے لیے دمپر رکھیں کہ تیل اوپر آجائے مزدار دھیلی کورما تیار ہے کیوما آدھا کھلو کچھا پپیتا چار تکڑے ہریمٹ پانچ ادت ادرت اچھائے کا سمسے لیسن اچھائے کا سمسے کچھی لار مٹ دو چھائے کی سمسے پیسہ گرم مسالہ اچھائے کا سمسے دہی سٹھائی سٹھگران سیافر آدھا شائے کا سمسے جوویتری دو ٹکڑے ہی آدھا کپ پیاس سلائس میں کتی ہوئی ایک ادت نمک دو چھائے کا سمسے کوئیلا دم سے لیے تیل حج پر ضرورت تسنیف ایک برسن میں ہزوزہ تیل گرم کریں اس میں ایک ادت سلائس میں کتی پیاس کو گولڈن سپائے کر لیں اب تلی ہوئی پیاس کو نکال لیں اب ایک برسن میں تلی پیاس آدھا کھلو کھیما چار ٹکڑے کچھا پپیتہ پانچ ادت ہری مٹ ایک چھائے کا چمچہ ادرک ایک چھائے کا چمچہ لہسن دو چھائے کے چمچہ کٹی لال مٹ ایک چھائے کا چمچہ پسہ گرم مسالہ آدھا چھائے کا چمچہ جائے پر جاویتری کے دو تکڑے اور دو چھائے کے چمچے نمک ڈال کر ایک دھنٹے کے لیے رکھ دیں اس کے بعد چھائے میں اچھی طرح سے پیس لیں اس کے بعد پانچ منٹ تک پوئیلا کا دم دیں آخر میں دھائی سو گرام دہی اور آدھا کب جھی مکس کر دیں پھر آدھا کب پانی کے ساتھ 20 سے 25 منٹ پکائیے آخر میں دم پر رکھیں کہ جھی اوپر آ جائے کچھے کیمہ تیار ہیں کچھے کیمہ تیار ہیں